اب آنے والا سال کیسے گزرے گا؟ اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے یہ سال کیسا گزرا ہے؟ اور اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا جنوری میں ابھی پوری دنیا اور خود پاکستان کوویٹ کی وبا سے بحال ہو ہی رہے تھے اور اتنے عرصے سے قید لوگ سیاحت کی طرف راغب ہو رہے تھے کہ ملکہ کو سار مری میں ایک سانیہ دیکھا اس میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ درجنوں افراد انتظامی نا اہلی اور موسمی بے رہمی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے سال دوہزر بائس کی شروعات پوری دنیا کے لیے ہی پریشان کن رہی کیونکہ عالمی معیشت بوران کا شکار تھی اور نہ صرف پاکستان بلکہ مغربی ممالک میں بھی شدید مہنگائی تھی بروری میں یہ بوران شدت اختیار کر گیا جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا اس حملے کے بعد یورپ اور امریکہ نے روس کا سفارتی اور تجارتی بائیکٹ شروع کیا اور بدلے میں روس نے بھی نہ صرف بائیکٹ کیا بلکہ نوٹ ٹو گیس پائپ لائنگ جو جرمنی کو گیس فراہم کرتی تھی اسے بھی منقطع کر دیا اس کی وجہ سے جرمنی اور بہت سارے یورپی ممالک آج بھی انرجی کرائسس کا شکار ہیں اس روس اور یوکرین تنازے کی زد میں پاکستان بھی آگیا کیونکہ جس وقت یوکرین پر حملہ ہوا اس وقت پاکستانی وزیر آزم عمران خان روسی صدر ولادمیر پوٹین کے برابر میں بیٹھے دو طرفہ تعلقات اور منصوبہ پر بات کر رہے تھے اگلا مہینہ مارچ مطلب خود عمران خان اور ان کی حکومت کے لیے کافی مشکل مہینہ رہا کیونکہ اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم نے ان کے خلاف تحریح کے عدم اعتماد کا آغاز کر دیا اور اپریل میں یہ تحریح کامیاب ہوئی اور عمران خان کو اپنی وزارت عظمہ سے دستبردار ہونا پڑا اور پھر پارلیمنٹ کی کسرت رائے سے پی ایم ایل این کے شہباز شریف نے وزارت عظمہ کا حلف اٹھایا اپریل میں جہاں سیاسی بوران اپنے اروج پڑھ تھا وہیں اروج آفتاب جو کہ پاکستانی گلوکارہ ہیں انہوں نے موسیحی کا سب سے بڑا عالمی اوارڈ گریمیز اپنے نام کر کے ایک نئی تاریخ رکم کر دی پھر اسی ماہ ایک دہشتگردی کا پر افسوس واقعہ بھی پیش آیا جب جامعہ کراچی میں 26 اپریل کو مبینہ طور پر ایک خودخوش عورت نے ایک وین کو نشانہ بنایا جس میں چائنیز اسادزہ سوار تھے اس حملے میں تین چائنیز اسادزہ خودخوش حملہ ور اور ایک پاکستانی ڈائیور ہلاک ہو گیا وہی دوہزار بائیس عالمی معاشی بوران میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک سری لنکا ڈیفالڈ کر جاتا ہے یعنی اس نے جو دوسرے ممالک اور اداروں سے جو ادھار لیا ہے وہ اسے چکا نہیں سکتا اور اسی دوران پاکستان کی معاشی صورتحال بھی کچھ خاص نہیں تھی اور ہر کوئی پیشنگوئی کر رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے جو سری لنکا کے ساتھ ہو رہا تھا مطلب ڈیفالٹ لیکن پاکستان نے یہاں پر کچھ نہ کچھ کر کے اپنے ادھار اتارنے کی کوشش کی لیکن اب بڑے ادارے اور دوسرے ممالک یہ پریشان ہے کہ پاکستان کو اگلہ ادھار دینا چاہیے کہ نہیں جون کا مہینہ شروع ہی ہوا تو لوگوں نے ایک اور بیماری کا نام سنا جو کہ تھی مانکی پاکس ویسے تو یہ پرانی بیماری ہے لیکن اس کا آٹ بریک تھا تو لوگوں نے سوچا کہ اب دوبارہ لوگ ڈاؤن لگیں گے اور دوبارہ بیماری پھیلے گی پاکستان میں لوگ جون کے مہینے میں ہیٹ ویف سے پریشان ہو گئے تھے چاہے پشاور ہو اسلام آباد ہو لاہور ہو کوئٹہ ہو یا شہر قائد کراچی ہر کوئی منتظر تھا کہ کب مونسون آئے اور اس گرمی کی کمر ٹوٹے لیکن کسے پتا تھا کہ اب کے مونسون خود پاکستان کی ہی کمر توڑ دے گا مسلسل گرمی کے بعد چھے گنا تیز بارشے ہو گئیں جس کی وجہ سے پہلے بارانی دریائے سہلاب نے پورے پاکستان کا ایک تہائی حصہ ڈوبو کے رکھ دیا پاکستان کا جولائے اگست اور ستمبر سہلابی مسلوں میں گزڑا اس دوران سوات جنوبی پنجاب بلوچستان اور سندھ پر اس کے نقصانات کے پہاڑ ٹوٹے کئی گھر بارشوں نے تبا کر دیئے تو کئی بستیاں سہلاب نے ڈوبو دی پھر آتا ہے اگست سہلاب اور قدرتی آفات سے لڑتے پاکستان کے لیے ایک خوش خبری یہ تھی کہ اس کا آئی ایم ایف کا کرزہ بحال ہو گیا تھا پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو اب ڈیڑھ ارب ڈالر تک کا سہارا مل گیا تھا یہ سال کھیلوں کے لیے بھی کافی غیر معمولی رہا اور جب بات ہو کھیل کی تو کرکٹ پاکستانیوں کے لیے اولین ترجی رہا ہے اور اس سال ہونے والا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ پاکستان کے لیے ویسے تو اچھا رہا کیونکہ پاکستان فائنل تک پہنچ گیا لیکن ایسے پہنچا یہ سفر کافی دلچسپ رہا جہاں ایک طرف پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سیاست ایک فلمی تصویر معلوم ہو رہی تھی وہیں پاکستان سینما کی ایک فلم جوائلنڈ نے عالمی آوارڈ جیت کر دنیا بھر میں پذیرائی حاصل کی نومبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے دنیا بھر میں پاکستان میں افرہ تفریح ہے پاکستان میں یوں کہ سابق وزیر آزم عمران خان پر ایک سیاسی ریلی کے دوران قاتلانہ حملہ ہوتا ہے جس میں ان کا پاؤنز زخمی ہو جاتا ہے ملک میں احتجاج کا ایک چھوٹا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اور پاکستان ایک بار پھر عالمی میڈیا کیا مرکز بن جاتا ہے دوسری جانب سب سے بڑا کھیلوں کا ملہ یعنی فیفا ورلڈ کپ دوہزار بائیس جو کہ پہلی مرتبہ کسی ایشین کنٹری یعنی کہ قطر میں منقض ہوا اور پھر سال کے اقتدام پر دوبارہ کوویٹ کی واپسی چائنہ میں کوویٹ کے لاکھوں کیسز آنے کے خشات ہیں کہا جا رہا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں چائنہ میں درجنوں لاکھوں افراد کوویٹ کا شکار ہو سکتے ہیں اور انڈیا کے بھی کحی شہروں میں لوگ ڈاؤن لگنا شروع ہو گیا ہے یہ تو تھا اس سال کا احوال اب دیکھتے ہیں کہ آنے والا سال کیسا ہوتا ہے اس امید کے ساتھ کہ وہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے سیاسی، معاشی اور محولیاتی طور پر صرف اچھی خبریں ہی لے کر آئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو انڈیگو ٹی وی کو سبسکرائب کریں